یہ حدیث سنن ترمیدی میں ہے صحیح سنت سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو دور اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش رکھے نو دورہ عربی لفظ نو دورہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے خوش رکھے خرم رکھے ترو تازہ رکھے اچھا رکھے ہشاش بشاش رکھے چہرے پہ رونک رکھے نو دورہ کس اعتبار سے اچھا رکھے مالی اعتبار سے بھی اچھا رکھے سہت کے اعتبار سے بھی اچھا رکھے ذہنی اعتبار سے بھی اچھا رکھے دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا رکھے آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا رکھے کسے اللہ اچھا رکھے نو دور اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے اچھا رکھے سمیہ منہ حدیثا جو میری ایک حدیث سنے فرس چیز کیا ہے سنے اتنی دیر سے آپ حدیثیں سن رہے ہیں پہلی چیز پاس ہو گئی آپ کی اس معاملے میں میری ایک حدیث سنیں نمبر دو وہ کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ یاد کرنا ہے حتی یبلغہ غیرہ یہاں تک آکے کسی اور کو بتا دے سنیں سیکنڈ سٹیپ کیا ہے یاد کریں کسی اور کو بتا دے اگر ہم یہ کر لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مستحق ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے قرم رکھے ترو تازہ رکھے اچھا رکھے کسے سنیں یاد کریں پہنچا دیں تو میرے بھائی امی بہنیں یہ پہنچانے کے بہت سارے فائدہ ہیں جو ہم آگے کے انشاءاللہ اپیسوڈز میں دیکھیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تین چیز کر لے تو وہ شخص لوگ دورا لوگ شخص کو خوش اور خوش رکھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں